راجہ پرویز اشرف اظہار خیال کر رہے ہیں سامنے نمبر بنانے کے لیے نہیں کر رہے تھے پاکستان کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہے تھے کوئی ڈراما کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے نہ ہمارا کوئی یہ مقصد تھا اس لیے ہم کامیاب ہوئے اب یہاں کیا ہوتا ہے کہ ترمیم آپ کرنا جا رہے ہیں کانسٹیچوشن میں پلے نہیں تیلا تے کر دیئے میلا میلا آپ کے پاس کیا ہے کیسے آپ کروگے ترمیم اور آپ کا پھر ذہن یہ ہے آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ ہمیں انشٹیگیٹ کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے گلے پر نارے نہ لگائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں اور میں عمران خان صاحب سے بھی آج یہ گزارش کرنا چاہوں گا میں نے کبھی یہ بات نہیں کی میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو جو لوگ خوش کر رہے ہیں اور پاکستان کارلیمان کا ماحول خراب کر کے آپ سے نمبر بنانے کے لیے کہتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے آپ سے داد وصول کرتے ہیں خدا کے لیے اس کی باتوں پر نہ جاؤ انہوں نے سب کو خراب کیا ہے انہوں نے نواز شریف کو خراب کیا آصف زرداری کو خراب کیا مشرف کو کیا چودریوں کو کیا ابھی آپ کو بھی کرنے جا رہے ہیں جلد آپ کو پتا چل جائے گا کہ اصل کون ہے اور نقل کون ہے یہ جھوٹے اور مکار لوگ یہ ہمیں دس دیتے ہیں اور یہ دس بجا کے سمجھتے ہیں مران خان خوش ہو جائے گا دیکھو میں آپ کو بتا ہوں جو لوٹا ہونا وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے میں جناب سپیکر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ چالی سال پہلے جس ٹکٹ پر میں نے الیکشن لڑا تھا میرا نشان تیر تھا چالی سال کے بعد میرا بیٹا بھی تیر کے نشان پر الیکشن لڑتا ہے تم کیا بات کرتے ہو گربانوں میں مو ڈال کر سچو کہاں وفا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں جناب سپیکر ان کو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ ہے کہ خدا جانے وحشت کہاں لے چلی خدا جانے وحشت کہاں لے چلی ہے نکل ہم گئے دشت مجنو سے آگے یہ فارغ ہو گئے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے جا رہا ہے تم کہہ رہے ہو تم منزل کی طرف بڑھ رہے ہو میں سمجھتا ہوں تم بھڑک چکے ہو تم بھڑک چکے ہو ایندہ تمہاری آواز نہیں آئے گی تم ایک نہ ایک شوشہ اٹھاتے ہو کبھی تم ایک امنمنٹ لاکے کبھی کوئی کانون سازی کر کے تاکہ عوام سمجھ نہ سکیں کہ تم نے بجری کے ساتھ کیا کیا تم نے بجری کی قیمتیں بڑھائی میں اگر مجھے رینڈل کہتے ہو تو میں چار روپے کا یونٹ دیتا تھا تم چھبیس روپے کا یونٹ دیتے ہو شرم کرو شرم کرو شرم ہے نہیں ہے شرم کی اگر ملتی بزار سے تو میں لے کر ان کو دے دیتا خدا کی قسم سپیکر صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عوام ہم روٹی کو ترس رہے ہیں ان کے بچے فاکے کر رہے ہیں گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور بجری کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آٹا نہیں مل رہا چینی چھو رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں نہ ہمارے پاس نمبر ہے نہ ہمارے پاس تعداد ہے تم کیا کرو گے یار میں تم لوگوں کو جانتا ہوں تم قبال ہو تم میمبر نہیں ہو قبال ہو قبال اور قبال کی بات کا قبال بھی نہیں ہو ہم نہ واہ ہو ہم نہ واہ ہو پیچھے تعلیم بجانے والے بجاتے رہو لیکن جناب سپیکر اب سنجیدہ بات یہ ہے کہ اس ترمیم کو جناب سپیکر آپ کی توجہو اس ترمیم میں ہے کیا میں ذرا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے ادھر جو گادری بیٹھے ہیں اور ان کو ایک ٹاس مل گیا تا ہے یا وہ لے لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ بے کوف ہیں آپ پارلیمان کو پارلیمانی طریقے سے چلائیں ایسے نہیں ہوتا کہ مجھ سے آپ فلور لے لیں اور شاہ محمود صاحب کو تقریر کرنے دے وہ ڈیڑھ گھنٹا تقریر کرنے کے بعد کہتے ہیں اب میرے بعد فواد چودری صاحب تقریر فرمائے گے ارے بھائی آپ کا کیا کام ہے سپیکر صاحب فواد چودری تقریر ختم کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ میرے بعد اب اسد عمر صاحب تقریر فرمائے گے آپ نے ایبیکشن نہیں کیا جناب سپیکر آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ سپیکر تو آپ ہیں فلور تو آپ نے دینا ہے وہ تو اپنے آپ کو فلور دے رہے ہیں یہ جو طریقے انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی یا اس ایوان کے اندر امینمنٹ پیش ہو رہی تھی آپ بتائیں میں آپ کو ایک بات پورے یقین سے کہتا ہوں آپ کے دن گنے جا چکے اور میں آپ کو پورے وسوق سے کہتا ہوں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں راجہ رینٹل ہوں میں راجہ ہوں لیکن تم کون ہو تم کون ہو اپنا تعرف کراؤ جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رینٹل پاور میں اللہ تعالی نے مجھے کامیابی اتا کی مجھے کورٹ نے بڑی کیا اور تم جیسے جو ہے وہ اپنے موں پر کالک ملے کر جو مرضی کہتے رہے اور بات سے ہے جناب سپیکر کہ اس امینڈمنٹ میں ہے کیا اس امینڈمنٹ میں یہ تھا اس امینڈمنٹ میں یہ میری صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں جی جی دیکھیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میرے سامنے مسئلہ ہے یہ ہے ترمیم کام ترمیم ایک بڑا سنجیدہ کام ہے ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور وہ بھی آئین پاکستان میں آپ نے ترمیم کرنی ہے آپ نے اس ہاؤس کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے آپ نے ہم سے گفتگو کرنی ہے آپ نے ایسا انوائرمنٹ بنانا ہے جس میں ہم بیٹھ کر بات کر سکیں لیکن جب آپ جنگ کریں گے لڑائی کریں گے دشنام دیں گے ننگی گالیاں دیں گے اور نوید کمر جیسے شریف آدمی کے گلے پڑیں گے تو پھر سمجھ لگ جاتی ہے کہ آپ ایمنمنٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کل پانچ جولائی پانچ فروری کل پانچ فروری ہے یوم یکجیتی کشمیر ہے آپ کو کشمیر سے کوئی بات چیت نہیں ہے آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے آپ نے کشمیر بیش دیا ہے اور پاکستان کے عوام کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں جناب سپیکر میں یہ ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت مہنگائی اور بیردگاری نے مزیر صاحب علی محمد علی محمد پر یہاں کو بات نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تو میں کہہ رہا تھا جی میں ابھی ماجرم کرتا ہوں میں کہہ رہا تھا کہ عوام کے حالات دیکھیں یہاں ہم آتے ہیں عوام کی بات کرنے کے لیے ہمارا ایڈ یرنمنٹ موشن ہے جس میں ہم بیجری کی قیمتیں جو بڑی ہیں اس پر بات کرنا چاہتے تھے ہم جو مہنگائی اس پر بات کرنا چاہتے تھے ہم جو ملک میں بھیرہزگاری اس پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم عوامی مسائل نہ اٹھا سکے ہم عوامی مسائل پر بات نہ کر سکے آپ کسٹوڈیا نے ساؤس کے آپ اس وقت بالکل کنفیوزڈ ہیں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ کیا کریں یہ بڑی یہ بڑی میں کنفیوز نہیں ہوں میں بالکل یہاں پہ جائے باعتماد بیٹھا ہوں بلکل بیٹھے رہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کنفیوزڈ نہیں ہے تو جو کچھ آپ کے سامنے ہوا تو آپ نے کیا اس کا نوٹس دیا کراچی کے دو میمبران جن کے نام ہم نوٹ کر چکے انتینوں کے انہوں نے آ کر اگر حملہ کیا یہ جبہ پنراچی کی ہے یہ آپ کے احساسات اجزباد کی تجمع کی ہے بلکل بلکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ اگر اس طرح ہوگا یہ اکھاڑا بنے گا یہ ناتجربہ کار لوگ ہیں یہ نائل لوگ ہیں یہ کچھ نہیں جانتے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے کہاں سے اٹھا کر ان کو گری کچھوں سے آپ لے آئے ہیں ان کو پہلے تربیت کروائیں ان کو سمجھائیں کہ پارلیمنٹ کیا چیز ہے یہ اپوزیشن کا کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے نادانوں کو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ رمپس کرتی ہے اپوزیشن کا کام ہے وہ ڈسک بجاتی ہے اور یہ بجا رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جماعت اور یہ حکومت نائلی اور نکمے پن کی تمام سرحدیں ابو کر چکی ہیں اب تو شاید وہ وقت آ گیا ہے اب تو وہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ عوام جو ہے وہ ان کو انتظار میں ہیں یہ ان کو مل جائیں تو ان کا تیا پانچہ ہو جائے گا وہ بجلی کے بل جو عمران خان دکھایا کرتا تھا کہ پھار دو کہتا تھا مہنگائی ہو تو وزیراعظم چور ہے تو آج وزیراعظم چور ہے وزیراعظم تو چور نہیں تھا نا وہ وزیراعظم چور ہے کیونکہ تمہارے وزیراعظم کی بات کر رہے ہیں وزیراعظم کہتا تھا اگر بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو بل مت دو وزیراعظم چور وہ کہتا تھا اگر آٹے کی قیمت بنتی ہے بڑھتی ہے تو وزیراعظم چور ہے جناب سپیکر کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں آپ نے نہیں سنا تھا آپ قسم اٹھائیں آپ نے یہ بات عمران خائر کے موں سے نہیں سنی اور اگر سنی ہے اور آج بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو چار روپے کا یونٹ میں دیتا تھا آج وہ اٹھائیس تیس روپے کا ہو گیا ہے تو کیا اب بھی وزیراعظم چور نہیں ہے ایک سپنج کیا جائے گا کب کھوٹ اس کا چور ہے بتائیں وزیراعظم سار یہ اپنے وزیراعظم کو گالیاں نکلوانے والے لوگ ہیں یہ میں تو سج کہتا ہوں یہ جب کہ ہمارے یہ یہاں کرتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں یہاں سے گالی عمران خان کو آتی ہے یہ عمران خان کے دشمن ہے یہ عمران خان کو گالیاں نکلوانے والے ڈیٹھ لوگ ہیں ڈیٹھ خموش ہو جائیں خموش ہو جائیں اور جناب سپیکر جس کی خود عزت نہیں ہوتی تو دوسرے کی عزت نہیں کر سکتا یہ کہاں سے آئے ہیں کریں ان کا جغرافیہ تو بتائیں ہمیں یہ اپنے وزیراعظم کو بھی بیزت کرتے ہیں اسی ہاؤس میں وہ میں نے سنایا کہ چار دفعہ کوشش کر رہے ہیں یہاں آنے کی وہ آنی سکرے وزیراعظم اس ہاؤس میں اس لیے نہیں آ رہا ہے ان کی حرکات کی وجہ سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے اور ان دو بندوں کو نوٹ کر لیں یہ وزیراعظم کو سے یا فن لینا چاہتے ہیں یا داد لینا چاہتے ہیں یا نمبر بنانا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کو کچھ نہیں ملے گا یا وزیر بننا چاہتے ہیں اگر وزیر بننا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک مشورہ دوں تو آپ نے اہلیت ثابت کریں بسک بھی جانے والا کبھی وزیر نہیں بن سکتا تو یہ آخر میں جنابے سپیکر زیادہ وقت میں نے لینا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ ترمیل جو پیش کی گئی ہے پاکستان کے عوام کو صرف ایک ڈراما لکھانے کے لیے اپوزیشن کے بدنام کرنے کے لیے ہماری انپٹ لو ہم نے کہا ایک پارلی مالی کمیٹری بناو اس کا ایک متفقہ طور پر شیئرمن بناو اس کے بعد باز کو بلاو اور مقاطبے فکر کے لوگوں کو بلاو خاص طور پر قانوندار جو ارادارے ان کو بلاو ان کے سامنے یہ ڈسکس کرو ان کی انپٹ لو ہم بھی انپٹ دیں گے اگر یہ ملک کے حق میں ہے عوام کے حق میں ہے تو ضرور ہونی چاہیے لیکن جرابے سپیکر اصل جو بات ہے میں ابھی آپ کو بتا دوں جرابے سپیکر عامل لوگر جی صاحب میں عامل لوگر صاحب سے معافی مانتے ہوئے جنابے سپیکر میں آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں اصل حقیقت کیا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈسک بجانے والے بھی جو ہے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کن کے بندے بھاگ جائیں گے پنجاب میں وہ بھاگ جائیں گے ہم سے لوگ کنٹیکٹ کر رہے ہیں ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ڈسک بجاتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس لیے میں آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں بہت شکریہ جی یہ ووٹ شو ہے ان کو اگر آپ روکنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے ٹھیک سچلا کیا تھا لیکن یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو یہ نہیں پاس ہونے دیتے اس آئینی ترمیم کو ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے سارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا بدنام ہمیں کر رہے ہو اور اپنا کرتوچ نہیں پتا تمہیں کیونکہ تم کہیں کر اینڈ کہیں کر روڑا بھار مطینے کمبا جوڑا تمہارا نہ کوئی طریقہ انصاف سے تلق ہے نہ کسی سوچ سے تلق ہے پارٹیوں سے بھاگے ہوئے بھگوڑے ہو لوٹے ہو پیسے بنانا چاہتے ہو اگلی یہ لکشن بنانا چاہتے ہو لیکن عوام تمہیں پیچان چکے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم گلی 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 تمہارا جو ہے وہ استقبال کرے گی گلی کی ہر نکر پر آپ ہمیں ملیں گے اور جب ہم اسلام آباد میں آئیں گے تو پھر میں وزیراعظم کی طرح ایسا نہیں کرتا میں وزیراعظم رہا ہوں میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وزیراعظم کی منصب کے خلاف لیکن میں بتا دوں کہ جب ہم اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو پناہ نہیں ملے گی یہ جو کرتو تو آپ کر رہے ہیں نا آپ مجھے نظر ہی نہیں آئے گے ہم آپ کو ڈھونڈ کر نکالیں گے ڈھونڈ کر گھروں میں جا کر نکالیں گے کہ بھئی آپ آئیں اور ہم اسے بمیسا کریں ہماری اسیمبلی میں بیٹھیں گفتگو تو کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں ابھی ابھی آپ بتائیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو آپ کو اگر عمران خان کو اپنے ممبران پر نہیں بروسا تو میں ان کو مشروع یہ دوں گا پہلے دن کے پتہ نہیں ایک صوبے میں سے پچیس تیس بھاگے تھے اب تو میرا خوال ستر فیصد ان کے ساتھ نہیں ہیں الیکشن آپ سینٹ کا میرے حساب کے مطابق ہار چکے ہیں آپ اس میں نعرے بازی نہ کریں آپ لکمے نہ دیں اور جو ہے وہ اور اس کو آپ کو بلاتے جا رہے ہیں دوسرے کو ٹائم اور دلاتے جا رہے ہیں جناب سپیکر مجھے یہ بتائیں دوستوں سے میں پوچھتا ہوں ان کا مجھے بڑی عزت ہے یہ بل بالا منٹ میں پاس ہونا چاہیے تھا کمیٹی سے کوئی خدا کا خوف کرے یہاں کسی کو باز نہیں کرنے دیتے آپ اور آپ جو ہے پھر جمہوریت کا جھنڈا نئے پاکستان کا جھنڈا دو نئی ایک پاکستان کا جھنڈا او بابا او بابا او بابا خدا کا خوف کرو جھوٹے لوگو کیوں پریشان کرے پورے پاکستان کو پاکستان کا تو تم لوگوں نے ستیہ ناس مار کے رکھ دیا تم نے ہر دعویٰ تباہ کر کے رکھ دیا تم نے ایکانومی کو تباہ ڈبو کر رکھ دیا تمہارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا پلان نہیں ہے اور کبھی یہ بھی دیکھا تھا کہ مجھے تقریب سے روکنے کے لیے گورنمنٹ ساری جو ہے واک اوٹ کر گئی ہے اور ہم اپنے اپنے جو ہے قورم پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے قورم پر بیٹھے ہوئے ہیں یار کچھ تو وہ میں کسی کا لفظ تو ادھار نہیں لینا چاہتا لیکن کچھ خیال ہونا چاہیے آپ کو خواہیہ آسل جو ہے ویسے بھی جیل میں ہے اس کا اللہ سمینہ نہیں استعمال کرنا چاہتا میں جناب سپیکر یہ جو ایڈمنٹ آئی ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے بدنیتی پر مبنی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ پاس نہیں ہو سکتی الیکشن سیکرٹ بیلٹ پر ہوگا میں آپ میں بران کو بتا رہا ہوں آپ فکر نہ کریں جہاں جہاں آپ ہیں ڈٹے رہیں ڈٹے رہیں اور بیانہ واپس نہ کریں پی ٹی آئی والوں بہت شکریہ جی بہت شکریہ آخر میں ایک سیز میں اور آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر ہمارے ہاؤس کو اگر قوائد و ضوابت کے مطابق نہیں جلایا جاتا یہ سارے ہاؤس کی بدقسمتی ہوگی کون ہے جو نارا بازی نہیں کر سکتا آپ بھی کر سکتے ہم بھی کر سکتے آپ آج ہمارے کانیربل میمبر گلے پڑھیں کیا آپ چاہتے ہیں کل آپ کے کسی سینئر کے گلے ہم پڑھ جائیں ہمارے لوگ پڑھ جائیں ہم ان کو اسٹیگیٹ کریں ہم کبھی نہیں کریں پانچ فروری کے دن میں اور اسی ایک چہتی میں اور بھی